اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں تو جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج میں منا رہی تھی چکن کا پلاو تو میں ان کا چلنج ہیتنے دن ہو گئے آپ لوگ سے کوئی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں میں میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور یہاں میں میں نے ایک ادد پیاز لے لیا تھا اس کو بری کٹ کے ہلکہ گولڈن براؤن کر رہی تھی براؤن ہونے کے بعد یہ آج کل جو ہے نا وائٹ والے پیاز آئیوں میں یہ زیادہ براؤن نہیں ہوتے ہیں تو اس میں پھر میں نے چکن ایڈ کر دیا اب چکن کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی مسالے اور ادھرک بھی میں نے اس کے اندر نا تھوڑا سا کوٹ کے ڈالا تھا تو ادھرک کا چاپلوں کے اندر فلیور جو ہوتا ہے نا وہ اچھا آتا ہے لست ہے نا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں ادھرک میں کرتی ہوں تو وہ میں نے کوٹ کے ڈال دیا ہوا تھا یہاں پہ چکن فرائی ہو رہا ہے تو اس میں میں نے سارے مسالے وغیرہ ایڈ کر دی ہوں سوکہ دھنیا لال میچ نمک زیرہ گرم مسالہ کچھ تھوڑے سے موٹے مسالے تو یہ سارے ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھے سامورگی کو فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد پانی ایڈ کریں گے اور دن جی اس کو پکنے دیں گے تو اس میں یہ میں نے پانی وغیرہ ڈال دیا ہوا جیسے میرے چاول تھے دو گلاس تو چار گلاس میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا تو اس طرح سے آپ جو ہے نا چیزیں ناپ تول کے بنائیں تو پھر اچھی بنتی ہیں تو یہ دیکھیں جی چاول ہمارے آج ہم لوگ کھانا لیٹی کھا رہے تھے کیونکہ بابی گرہ گھر پہ نہیں تھے وہ لیٹ آئے تھے تو اس طرح جیسے میں نے پھر لیٹی دم لگایا تھا پھر بچوں کو لگ گئی بھوک اور کھانا تو ریڈی تھا پھر ان کو میں نے نا یہ والے علو کے بنائے ہوئے تھے میں چیز بال تو میں نے یہ فرائی کھر کے دے رہی تھی کہ چلیں گے تب تک یہ کھا لیں گے اس کے بعد پھر کھانا تقریبا ہم نے دس وجہ کے قریب کھایا تھا انتظار کرتے رہے تو پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں پلیز آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ آتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں سبسکرائب کر دیا کریں یار کچھ نہیں ہوتا جو فالو کرتے ہیں فران فالو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے کھلے کھلے چاول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار مرگی والے چاول بنے تھے کیونکہ میں نے ہلکی آنچ پر رکھتی تھی اس کے یخنی وغیرہ نکلنے کے لئے جتنی جلدی دیر سے آپ کی مطلب یخنی نکلیں گی نا مرگی کی تو اتنے ہی اچھے آپ کے چاول بنتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں اتنا لمبالبا چاول ہے اور آپ کے چاول بھی جو ہے نا اچھے ہونے جائے ہیں اس کے بعد جی نیکس ڈے تھا یہاں پہ میں صفائی وغیرہ کر رہی تھی جب سے میں گاؤں سے آئی ہوں نا ایک تو میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے اسے کام اتنا زیادہ ہوا ہوا تھا باہر سے گلیاں وغیرہ بھی بہت گندی ہوئی تھی آندھی آئی تھی تو بہت زیادہ پتے وغیرہ آئے ہوئے تھے وہ صفائی وغیرہ کی اس کے بعد پھر میں نے اپنا بیگ وغیرہ خالی کیا اس کو دھویا اور کپڑے وغیرہ اپنے دھوئے آج اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ شاور وغیرہ لے کے باہر گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ گئی تھی اور یہ تھا میٹھا مرندہ جو میں ساتھ یہ کھا رہی تھی اس کو پوڑا بولتے ہیں آئی تنگ تو پھر اس کے بعد شام کو سب لوگ نے پینی تھی چائے تو سب کے لئے میں چائے بنا رہی تھی یہاں پہ امی کے لئے گرین ٹی بن رہی تھی اور باقی سب جو تھے وہ لپٹن چائے پیتے ہیں تو یہاں پہ میں شاور وغیرہ لے کے آئی ہوئی تھی یہاں پہ نا آج کل جب سردی تھی تو اتنی سردی نہیں لگتی تھی اب اتنی سردی نہیں دھوپ نکل رہی ہے اس کے بعد جو جو ہے اتنی زیادہ سردی لگ رہی ہے پتہ نہیں کیسا موسم آگیا کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کبھی ٹھنڈ لگتی ہے تو کبھی گرمی لگتی ہے سب کے گلے خلاب خانسی میرے گھر میں تو سب کا برا حال تھا اس کے بعد جی رات کو سب لوگ شادی پہ چلے گئے تھے تو میں گھر پہ تھی تو میں لے موائیت کواب تو پھر میں نے ایک ہی کھایا کیونکہ مجھ ہوا بخاہ رہا اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا تو ہمیں بہت زبردستی کی تو میں ان کا چلے کھا لیتی ہوں تو یہ پھول بابی لے کے آئی تھی تو میں نے پانی میں ڈال کے رکھا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلی پھر رہی تھی بندروں کی طرح نر بھی لگ رہا تھا ٹی وی چلا لیا ٹی وی گرہ دیکھا اور رات کے دس بج رہتے بہت خموشی ہوتی ہے تو در بھی لگتا ہے کبھی کبھی تو بس یہاں پہ اکیلی بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی اپنے آپ سے ہی ٹائم سپینڈ کر رہی تھی تو بس اسی طرح آج کل آج کل میرا نا دل بھی نہیں چاہ رہا ویڈیوز گرہ بنانے کا بکل نہیں دل چاہ رہا جب سے گھر سے واپس آئی ہونا تو دعس بھی بہت ہوں اور اچھا سا وہاں سب کے ساتھ ٹائم گزارا بہن بھائی سب بھی کٹھے ہوئے تھے بہت مزہ بھی آیا اور بس پھر دل نہیں چاہ رہا تھا اب اداسی ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد نیکسٹ مارننگ جی یہاں پہ میں نے جوالو کے کٹلس بنائے تھے وہ فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں چائے ویڑا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بہت ہی اچھے بنے تھے یہ والے سب نے آج کھائے تھے کل ہم نے نان اور چینے کا ناشتہ کر لیا تھا اور آج پھر میں نے یہ فرائی کیے تھے تو اس کو میں نے کرمز اور انڈا لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جی آج میں نے فرائی کر لیا تھے پہلے سے تیار کر کے چیز رکھے تو پھر اچھے سے ہو جاتی ہے تو باہر نکلی ہوئی تھی بہت اچھی دوپ یہاں پہ نا دوپ نکلتی ہے لیکن یہاں تھنڈیا با چل رہی ہوتی ہے ساتھ تو بس اس طرح سے بہت ہی عجیب سا موسم ہوا ہوا ہے یہاں پہ پھر میں نے ناشتہ کیا ہے بریٹ اور ایک میں نے کٹلس کھایا اور ساتھ میں کیچپ رکھی تو ساتھ میں میں ناشتہ آج کل ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہوا ہے چائے پینے کو دل نہیں چاہ رہا کس کس کا دل نہیں چاہ رہا ضرور بتائیے گا میرا تو آج کل چائے پینے کو بلکل نہیں دل چاہ رہا کچھ بھی کھانے کو نہیں دل چاہ رہا بس زبردستی کھا رہی تھی میں اور اس کے بعد بھابی نے منایا تھا یہ دیکھو آلو کے نا چپس مشتبہ کو بنا کے دے رہی تھی اور اتنے پیارے ہمارے پاس ایک کٹر ہے اس میں نا یہ بہت پیارے ڈیزائن کے نکلتے ہیں تو پھر میں سافرائی کر رہی تھی اور بھابی جو تھی وہ اس طرح سے انہوں نے کٹ کی ہے تو بہت پیارے ڈیزائن کے نکلتے ہیں جو بچے کچھ بھی نہیں کھاتے نہ کھانا وغیرہ ان کے لئے اسی طرح ڈیزائن کے نئے نئے ڈیزائنوں کے بنا کر دیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد پھر میں اوپر آگئے یا میں نے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر میں ویڈیو گر ایڈٹ کرنے بیٹھ گئی تو ملتے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک بائے بائے اللہ حافظ میری پیاری یوٹی فیملی خوش رہیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ بائے بائے اللہ حافظ